تو اس نے سنا کہ میں ریڈیو میں لکھتا ہوں وغیرہ تو اس نے پر ایک وہ کہا کہ وہ بڑا عجیب کہا کہ ایک گانا ہے میں نے کہا کون سا گانا کہا کہ وہ بری دنیا میں آ کر اب دل کو سمجھانے کہا جائے محبت ہو گئی جن کو یہ کیا کہہ رہے جن کو جن کو محبت ہوتی ہے سارا وہ ختم ہو گیا دوردرشن یہاں پہ کشمیر میں ختم ملکہ ہمارا فیوچر ہی ختم ہو گیا اب مجھے فیوچر کا کوئی غم نہیں مجھے یہ غم ہے کہ جو اندر جو آرٹیسٹ ہوتا ہے یہ ختم ہو گیا یہ مر گیا مجھے حسن سر ڈکشنیری زبان تھا ان کے امی نٹ بارن پر دیٹ لوک شہید کارن کام ہے ڈکشنیری مزید ویٹ ویٹ لفظ کوئی بھی لفظ دمچ کارن شہیری مزید استعمال پچھوان ہے ہمیں کوئی پاپولٹی کیوں نہیں ملتی تو ملے گی بھی نہیں اس کے بعد دس دن بعد تو مجھے وحید نے فون کیا دبن دادا چشی محبوبہ مفتی شنچون پھر نہیں مسکیا دل دبن ہے یار ریلی آزدور میں فگر مس کیا ہو دبن عزیز حاجنی صاحب کو کلٹر اکادمی کا سیکٹری بنایا گیا مجھے شاک پتا کیوں لگا میں تو پھر محبوبہ جی کیا جون میں ہم بے وکوف ہیں تو میں نے کیا فون حاجنی صاحب مس حاجنی صاحب دون کیا ہے دبن ہے عشوی مبارک میں سے مشغل کرنی مبارک کیا I'm not happy دبن کیوں مس I don't like you تو دبن ہے سار you are advisor our advisor مس کب سے دبن ڈھائی سال سے ڈھائی سال سے میں advisor ہوں کلٹر اکادمی کا اور مجھے بتایا نہیں کوئی پوچھے تجھے کس کس نے ذلت میں دھکیلا تھا کئی لامو سے پہلے شاہد الاسلام لکھ دینا جو میں ڈرتا تھا ان سے بکر دن دھاڑے وہاں پہ قتل ہوتے تھے ایک بندے کو مار ڈالا گیا اس لئے وہ پوشٹر لگا رہا تھا شاید اس میں سیسٹر پانے گا کسٹر پانے گا تمشی ووٹ ترمت پانے گا باقی ترہیم ہو سور ووٹ ساری میں نے سا ہے میں نے کہا کہ لانت مہین خطر اگر وہ زیان ہے پھر ان کے لوگوں کو بلائے اگر بشید دادا کے ساتھ کسی نے ہاتھ اگر اس پر ہاتھ اٹھایا کسی نے یا کسی کو کسی نے تکلیف پہنچانے کی کوش کی ان کو آپ بلکل سمجھے یہ آزاد ہے he is a writer he is a point ان کے ساتھ کوئی چھیڑے گا خواب و امید کے دروازے مقفل کر دو کون سنسان گھٹاؤں سے پلٹ آئے گا آج بھی لوٹ کے آیا نہ کوئی چشم چراغ اور یہ سال بھی ایسے ہی گزر جائے گا اب نہ آئے گا پہاڑوں سے اتر کر کوئی اپنے بیمار دریچوں سے تلاشا نہ کرو اب خلاوں پہ نہ گاڑا کرو نظریں اپنی چشم پرعام کسی کو بھی دکھایا نہ کرو کب تلک شام کی چوکھٹ پہ جلاوگی چراغ لوٹ کر صبح کا بھولانے کبھی آئے گا کوئی متفن نہ جنازہ کوئی احسار نہیں ایسے انداز سے نابود ہوئے لخت جگر سال ہا سال اسی کرب و بلا میں گزرے اور یہ سال بھی ایسے ہی گزر جائے گا سبے وپا ون میں دور چلتن ہشی کتھا چھاں کراور ڈلتن سواد ڈلتن ہشی کتھا چھاں زوروں میں دوریل خودا گوا چھون کنیند بالن میں پان چھونا زرم ندوریر خدا گوا چھوم کنینت بالن میں پان چھوم میں پین پانے یہ زخم پوروں گہے میں پانے یہ زخم سوہوں زرم ندوریر خدا گوا چھوم کنینت بالن میں پان چھوم ناظرین دی ایدر سائیڈ کی اس شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان نظیر گنائی آج جس قداب اور شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کرنے جا رہے ہیں وہ ان کے بہت سارے گوشیں ہیں اور ان گوشوں کو پڑھنے کے لیے ہمیں بہت سارا وقت بھی چاہیے یہ ایک ایکٹر ہے یہ ایک رائٹر ہے یہ ایک پوائٹ ہے یہ ایک ڈراما نگار ہے انہوں نے کئی سارے ایسے فیسٹس میں اپنا نام جو ہے نام کمایا ہے جی ہاں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں بشیر احمد دادا کی چلیے ان سے ملاقات کرتے ہیں موسیقی اسلام علیکم موسیقی 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 یہ میں کھروں تھوڑا جی 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 اس دکاروز دادا سوسید ملاقات اور اس جو ہمارا یہ اپسوڈ ہے ہمارا یہ اپسوڈ ہے وہی کالی دی ایدر سائیڈ کچھ ایسے شمارے ہیں جن میں ہم نے بہت سارے ایسے اشخاص کے ساتھ بیٹھے ہیں ہم ان کے ساتھ گفتگو کی تو ہمارے ذہن میں دادا صاحب اس لئے بھی تھے کیونکہ آپ نے مختلف گوشوں پہ جو ہے کام بھی کیا ہے اپنا نام بھی کمایا ہے تو ہمارے ناظرین کی بھی یہ دیلی نے مانگ تھی کہ دادا صاحب کے ساتھ آپ کب بیٹھ رہے ہیں تو آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو یہ سفر ہے آپ کا آدمی سفر آپ کا ایکٹنگ میں جو یہ سفر رہا یہ کب سے سٹارٹ ہوا اور اردناگ سے جو ہے سرنگر کی فلائٹ کب سٹارٹ ہوئی میرے بھائی صاحب بڑے بھائی صاحب ان کا انتقال ہوا اللہ ان کو جنت نصیب کرے وہ آشیا امین تھی ایک پلوامہ میں ایڈوکیشن آفیسر تھی تحسیل آفیسر تو بڑی انفلنچل سرنگر سے بلانگ کرتی تھی تو میرے بھائی نے ان کو بولا تھا کہ میرے بھائی کو اتنا چھوڑے بھائی کو شوق ہے تو وہ مجھے کہا ایک بار بلایا اپنی گاڑی میں لے گئے ریڈیو کشمیر تو دیکھا میں نے ریڈیو کشمیر تو وہاں پہ سومنات سادو سے کہا کہ یہ دیکھیں اور سومنات سادو اسی بات ریال سادو اس کا وہ جو سادو ہے نا جسٹ بائی اس پرسنیلیٹی وہ سادو نے مجھے کیا 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 امپریس کیا اور مجھ سے باتیں کی میں بہت بولتا تھا آج بھی بہت بولتا ہوں فضول میں تو میں نے فضول میں بہت کچھ بولا تھا لیکن وہ مجھے بلکل سن رہے تھے اس کے بات کو لال پھلے اس کے دبون یو کین رائٹ ڈراما آپ کی باتیں جو میں نے سنی آپ میں ایلمیٹ اف وہ ہے ڈراما ہے یو کین رائٹ میں نے کہا سر لیکن مجھے نہیں لگ رہا تھا میں لکھوں گا اس کے بعد میں دوسری بار جب میں گیا کچھ تھوڑا سا کچھ پروگرام یاد بھی نہیں کیا انٹریویلیا ہے انہیں ہاں وہ موتھارگر انہیں کہا موتھارگر بجائے میں نے تو کچھ تیس یا پچیس روپے بھی ملے تو پھر دوسری بار میں گیا میں اور کر بھی نہیں سکتا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں تو میں گیا تو سادو صاحب کو سلام کیا اور کمال عمد صدیق اسے بھی ملا تو اس نے بھی مجھے کہا کہ ایک آپ کا انٹریو کریں گے اور آپ کی گز لیں کچھ اگر ہے تو بتائیں انہیں بھی ریکارڈنگ کی لیکن سادو صاحب نے مجھے کہا کہ ڈراما کہا ہے میں کے سر میں لکھوں گا اس نے بلائے پیان کو کہا کہ باہر بولئے ریسپشن پہ ان کو بولئے یہ بشیر دادا کا نام لکھیں اگر یہ دوبارہ یہاں آیا اس سے پوچھو ڈراما لے کے آئے ہو اگر نہیں آئے ہو تو اس کو الو نہیں کرنا اندر نہیں آنے جانا اور اگر یہاں اچھا اچھا تو یہ تو احسان وہ تو محسن تھے وہ چلے گئے نیکسٹ میں لائے ڈراما لیکن میرا شوق یہ تھا اچھا وہ یوانی دیکھتے تھے تو میں ان کو ڈراما دیا تو ان نے پڑھا بڑے مطلب اتنے رحم دل تھے اتنے ملائم اتنے نرم دل تھے ان نے پڑھا ایسے ایسے پڑھا بات نہیں بنی لیکن میرا شوق یہ تھا کہ نہیں یوانی نہیں میں جنرل سر اس سے آ جاؤں گا ڈریک پرانکشور صاحب تھے وہاں پہ تو گریز تھا پرانکشور کے قریب جانا اچھا یہ ایک مانا جاتا تھا ایک کچھو میں اچھا میں جب میں نے ان کو دیا ایک رہش دار ایک پھلے دیا میں نے ان کو وہاں پہ میرک صاحب تھے ایک میرک صاحب تو وہ ان کو میں نے دیا تو ان نے کہا نیکسٹ ویک میں آئیا تو میں گیا پران جی وہاں پہ تھا میں نے کہا آدھا آدھا یہ آپ کا ڈراما ہے آپ پڑھتے نہیں آپ لوگ آپ میں یہ پرابلم ہے دکت یہ ہے آپ ڈراما لے کے آئیں کوئی ڈراما پڑھا ہے میں نے کہا سر میں نے پڑھا بھی نہیں تھا میں نے ٹائگور کا دیکھا تھا ڈاگگر وہ میں نے دیکھا تھا اس سے مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ ڈراما میں نے کہا سر میں یہ ڈراما نہیں چلے گا اب میں یہ اٹھا کے یہ ڈراما سادو صاحب کے پاس گیا میں نے کہا کیا کرنے کا نہیں آپ ڈراما واپس لے لیجائے اس میں آپ یہ ڈراما کچھ دوسرا دے دیجئے ان دنوں وہ تھا جیسے فوارا ہے وہاں پہ کچھ چھگری والے تھے وہاں پہ سنگر تھے تو میں ان کے ساتھ بیٹھا اب میں سوچ رہا ہوں میں اردناک واپس جاؤں کیا لے کے اب میں نے دوستوں کو بولا تھا میں ریڈیو جا رہا ہوں وغیرہ اصل میں انفرارٹی کمپلیکس تھا ابھی کچھ کیا ہی نہیں اب میں دوستوں کو کہتا تھا میں جا ہی آ رہا ہوں تو اب میں کیا بولوں کی کون سے بینگ لے کے میں آیا ہوں میرے دو پولیس ہیں اب میں سوچ رہا ہوں کیا کروں بڑا میں اداس بہت ملول دل ملول پتہ نہیں مجھے کیا بھی مائے میں نے کہا یہ میں ٹرائے ماروں جو سادو صاحب نے ریڈیو کیا وہ میں نے پران کی شور کو دیا میرک صاحب کو جو وہاں سے ریڈیو ہوا وہاں پہ دیا سادو صاحب نے ریڈیو نہیں تو نیکسٹ ویک یا دس دن بعد میں گیا تو دونوں نے اپریشیٹ کیا پران کی شور نے کہا یہ آپ کو بڑا لگا ہوگا اس وقت یہ ہوتا ہے ڈراما سادو صاحب کو میں نے کہا دم نوئی یہ ایشو ہوا رہے ہیں یہ کئی امپرومیٹ بہت اچھا میں کروں گا خود کروں گا اور پران جی نے کہا میں یہ خود کروں گا اس دن مجھے ایک یہ خیال میں نے پھر پالا آئی اس سے اس خیال کو میں نے کہا یہاں پہ کچھ بھی ہتمی نہیں ہے جو چیز ایک بندے کو سب سٹینڈر لگتی ہے وہی دوسرے بندے کو سٹینڈر لگتی ہے صحیح بات ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا وقت کیسا ہے اور پڑھنے والے یا اپرو کرنے والے کا موڑ کیسا ہے تو میرا کانفیٹنس تھوڑا لیول بڑھ گیا اس سے اپنے دوستوں کو بتائیں کہ اگر انہوں نے دادا صاحب کو ایکٹنگ کے روپ میں دیکھا ہوگا اگر انہوں نے دادا صاحب کی کام کو بڑے کلوزلی دیکھا ہوگا تو ان کی شائری کو پڑا ہوگا اور دادا صاحب کی اتنے فیسٹس ہیں انہوں نے فلم میکنگ میں اپنا نام کمایا انہوں نے ڈراما نویسی میں ڈراما نگاری میں انہوں نے تھیٹر میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے اس آرٹ آرٹ ان کلچر فیلڈ میں جہاں پہ بشیر دادا نے اپنا جو ہے اپنے آپ کو ایکسپور کرنے کی کوشش نہیں کی تو ایسی اشخاص جو ہوتے ہیں یہ اپنے سماج کو اپنی سوسائیٹی کی بھی ترجمانی کرتے ہیں اور بشیر دادا ایک ہمجہت تحریک ہے میں مانتا ہوں کہ یہ ایک لیونگ لیجنڈ ہے تو بشیر دادا جب لکھنے پہ آتے ہیں اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ایکٹر ہی جانتے تھے اور ایکٹر ہی مانتے تھے کہ نہیں بشیر دادا جو ہے ایکٹر ہی تو کوئی ایسا کریکٹر جو آپ کے دل کے بہت قریب رہا ہو اور جس ڈیریکٹر کے ساتھ آپ نے کام کیا اور لگا کہ نہیں اس نے میرے کو بڑا ایکسپور کیا اور اس نے میرے کو ڈسکور کیا تو سکو سو سو پہلے جب اب ایکٹنگ کا میں پہلے یہ بتاؤں کہ ایکٹنگ کے لئے مجھے رہیرسل گر میں ہی ملتے تھے جب میں پہلے لکھتا تھا اس میں ایک پیکیولئر کریکٹر وہ میں لکھتے لکھتے ایکٹ کرتا تھا اندر ہی اندر سے وہ میں آج بھی کرتا ہوں اور وہ ہر رائٹر کرتا ہے اب چونکہ تھوڑا وہ تھا مجھ میں ایکٹنگ شاید پتہ نہیں کیسے تو وہ مجھے رہیرسل کرتا تھا لکھتے وقت لکھتے لکھتے میں رہیرسل بھی کرتا تھا تو اس لئے مجھے دکت ایکٹنگ میں نہیں ہوئی لیکن ایک چیز جو مجھے جسے جو ممت ثابت ہوئی میرے لئے فائدہ میں ثابت ہوئی وہ یہ کہ میں جو کریکٹر تھے جس اب کوئی مر گیا ہے میں جب تاجت کے لئے جاتا تھا میں دیکھتا تھا کونسا فیس کس کا ہے یہ اس کا کیا لگتا ہوگا کتنا گلومی چہرہ ہے اس کا مرنے والے کے ساتھ کیا رشتہ ہے تو یہ جو ریل کریکٹر ہیں یا موالی ٹائپ کے کریکٹر میں ایک درویش ٹائپ کا بندہ لکھتا تھا میں اکسر بیٹھتا تھا پول کے اکسر اس کے سامنے بھی بیٹھتا تھا تو میں نے یہ پورٹرے کیا تھا جو ریل کریکٹر تھے میں ان کو ریڈ کرتا تھا ان کو لکھتا بھی تھا اور جب موقع ملتا تھا میں ایکٹ بھی کرتا تھا تو ان کو کلوز ٹو لائف بناتا تھا تو وہ مجھے فائدہ ہوا دور درستان ان دنوں دیکھتے تھے اور سٹیج پہ کرتے تھے پہلے ہم سٹیج پہ بھی کرتا تھا تو اپنے سٹیجن ہوتی تھی لیکن آپ جو سوال کر رہے ہیں اس میں یہ کہ کون سے کریکٹر کس کے لئے ریڈیو کے لئے سٹیج کے لئے یا دور درستان کے لئے اس وقت جب آپ آئے اور ٹی وی میں اپنے سب سے پہلا آپ کا جب وجوال آیا تو دادا صاحب کو اسٹیبش کیا گیا اس سے پہلے آپ نے تھیٹر میں بھی کیا تھا ریڈیو میں آپ نے بہت سارا کام کیا تھا اور آپ نے نام بھی کینے کے سادو صاحب کے ساتھ آپ نے دیریکشن میں کام کیا آپ نے ڈراما دیئے یا پران جی کے ساتھ آپ نے کیا مگر اسی ٹی وی ایس پہ ٹائی پات کیوں تو چونکہ پاتوزگاہ آپ جو پہوں گا جب مجھے جب میں نے ٹیلیویزن کے لئے شروع کیا شروع شروع میں مجھے بڑی دکت ہوئی اب میں تھیٹر پہ کیا کرتا ہوں تھیٹر پہ ایکٹنگ ہم کرتے ہیں جو لاس پہ بند ہے آپ کا ڈراما دیکھ رہا ہے اسٹیج پہ اب اس کو بتانے کے لئے میں ایکٹنگ اور میرے ایکسپیشن کیا ہوں اس لئے براڈ ایکسپیشن دینے پڑتے تھے وہاں پہ براڈ اب جب میں ٹیلیویزن گیا تو وہی براڈ ایکسپیشن لے کے جب میں گیا تو لوگوں نے کہا کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ نے دراما دیکھا بہت اوور ایکٹنگ آپ کرتے ہیں میں کہا کیا اوور ایکٹنگ کہا ہے یار تو اوور ایکٹنگ اسے بھی تھے اور ایک حردہ کنبارتی صاحب ان کے بھائی صاحب امیش کول صاحب ان کو بہت پیار تھا مجھ سے وہ مجھے گھر بلاتے تھے دو راتیں تین راتیں ہم بیٹھتے تھے وہ مجھے لیسن دیتے تھے ایکٹنگ کا اور بولتے تھے کہ آپ کس ایکٹر سے ملتے ہیں اس کو آپ واج کریں اس کو آپ ویو کریں اس ایکٹر کو وہ مجھے ایسے کر رہے تھے تو پھر کیا میں نے وہ براڈ ایکسپیشن جو تھے تو ان پہ میں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد میں نے اتنا کنٹرول کی کہ مجھے کہا گیا کہ یہ تو بہت انڈر کر رہے ہیں کوئی تو کہتے تھے کہ آپ دلیپ کمار کی طرح ایکٹنگ کرتے ہیں میں نے کہا نہیں میں نہیں کر رہا ہوں میں کسی کو کاپی نہیں کر رہا ہوں جو میرا کریکٹر نباتا ہوں یہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں لیکن اب میں چونکہ انڈر پلے کرتا ہوں آواز شبید مجاہد کے ساتھ میں نے کام کیا تو راجش کول کے ساتھ کام کیا تو وہ ڈیریکشن دیتے تھے ساؤنڈ ریکارڈ اس کو کہ دادا کی وہ ریکارڈنگ کرنی ہے اس کا شوٹ تو مائک کا خیال رکھی ہے ساؤنڈ ریکارڈ اس کہتے تھے شاہ صاحب نہیں دادا صاحب ذرا زور سے بولے میں نے کہا نہیں میں بازیگر نہیں ہوں آپ مشین ٹھیک کریں پھر شبیر مجاہد نے راجش کول صاحب نے جائی کشنز صاحب نے بنسی کول نے وہ کہتے تھے ان کو مت شیڑے دادا جس پلیز کرنے لگا اور لوگ انہیں اور براڈ اکسپریشن پہ میں کنٹرول کیا پھر تو پھر کچھ کاریکٹر مجھے کومک میں چاہتا تھا کہ جو ٹریزڈی ہمارے نظیر جوش کے ساتھ ہوئی برلینڈ ایکٹر برلینڈ ایکٹر مجھے لگ رہا کہ کشمیر میں اس جیسا کوئی ایکٹر نہیں اکسپریشن وائز اس کا جو کنٹرول اور باڈی ہے کنٹرول اتنا تو کسی کا نہیں کنٹرول اور آئیز جتنا ہے اتنا کسی کا نہیں لیکن اس کو کیا ہوا اس کو ٹائپ بنا دیا گیا یا خود ٹائپ بن گیا اس میں میں نے اس کا رینج دیکھا ہے وہ کوئی بھی رول کر سکتا وہ ٹریجک رول کر سکتا میں نے اس کو بولا میں کام کر رہا ہوں میں آپ سے ویلن کا رول کر رہا ہوں گا اس کے اکسپریشن ہوں وہ ہولیوڈ ایکٹر تو میں نے خود کو ٹائپ نہیں بنا میں نے کہا نہیں نظیر جس طرح بچارہ اس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے تو میں نے کہا میں تو نہیں کروں گا میں نے پھر کومک کریکٹر بھی کیے امامہ جانی کا جب آگئے اصل میں ایماندار میں نے فرسٹ سیریل فار ٹیلیویجن فرسٹ سیریل فرسٹ کلر ٹیلیویجن سیریل کیا نام یہ شبیر مجاہد ڈریک کر رہے تھے تو اس میں دو کریکٹر تھے ایک پروفیسر عثمان کا دوسرا مامہ جانی کا یہ دو بڑے لگا اس کو بھی زبردہ سے کلک ہوئے جانے اس پہ سارے کریکٹر کے لکھو ہے مارکزم بینٹر تھے ڈیز میں آشیرواد آشیرواد دی بہنے ڈیز میں 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 جانے تو مجھو ناکو اسی ماندین مجھو نہیں مطمئن دے سن جانے تو چاہتا ہے کہ یہاں جو آنسائیڈر اور میں نے کچھ مدتس پر کچھ پہنگ پہنگیا ہے ہاں تاکہ ہے ناستعمت جے جناتا ہے اکی سارار پوئیٹ لینٹ تاکہ چلی مانو اگر کو اچھا کچھ مانو جانے ہے اگر حر سچے اکھاتی ری بھی جان دے دیدن اسا اندیج جو رو جانے جائے وجود جائے انہوں نے کہا شبیر صاحب پوچھتے تھے بڑے مہربان تھے دوست بھی تھے تو دادا کیا کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا پروپسر عثمان کا کہا یار اس میں یہ کھریکٹر بڑے ہو دوردس میں نے کہا وہ ہے ہاں ہے تو میں نے پران کی شور کا کہا کیسے کریں میں نے کہا میں وگ لگا دوں گا اور میں نے کاسٹم بھی بتا دی میں نے کہا ای مل دو ایٹ وہ کہنے لگا نہیں صاحب مجھے چاہیے جو لگے پروپسر میں نے کہا آپ کو کیا میں موالی لگ رہا ہوں نہیں کہا رائٹ نو موالی لگ رہا ہوں مجھے موالی چاہیے اس میں تو اس کے بعد ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تو یہ پران کی شور سے بات ہوئی پران کی شور جیسی شخصیت کو ہمارے ساتھ ایکٹنگ کروانا ہوں اس کی تو شبیر کا ہی کمال تھا اس نے کہا نہیں میں نے بات کی پران کی شور سے میں نے ان کو سین سنایا اس نے کہا دیسا بیوٹفل سیکریپٹ کس نے لکھا ہے شبیر صاحب نے کہا میں نے کہا بشید دادن لکھا ہے بہت اچھا بہت میں کروں گا اس نے کیا پروپسر اسمان کا رول تو زبردست کیا تو مجھے پھر ماما جانی کا رول کرنا پڑا لیکن ماما جانی کو میں نے دیکھا تھا دو کیریکٹر تھے ایک ہاسپٹر ہے نا یہ رہنواری میں میں وہاں پہ ایڈمیٹ ہوا تھا دول دن کے لیے تو وہاں پہ ایک مواری کو میں نے دیکھا تھا جو ایڈمیٹ تھا اچھا تو اس نے جب سنا کہ میں ریڈیو میں لکھتا ہوں وغیرہ تو اس نے پچھے ایک وہ کہا کہ وہ بڑا عجیب کہا کہ ایک گانا ہے میں نے کہا کون سا گانا کہا کہ وہ بڑی دنیا میں آ کر دل کو سمجھانے کہا جائے محبت ہو گئی جن کو یہ کیا کہہ رہے جن کو جن کو محبت ہوتی ہے میں نے کہا یار یہ بندہ تو میں اٹھاؤں گا کریکٹر میں میں یوز کروں گا تو وہ رول میں نے جب کیا میں نے یہ ڈائلاغ بھی ڈال دی اچھا بشیر بڑھگامی ست کر میں ایک داغ ایک پاگل خانے میں اس کے ایک پاگل کے بارے میں تھا وہ داغ جو کریکٹر تھا نہیں سردار کا رول کیا تھا میں نے اس میں سردار کا وہ بچے کی پرابلم تھی اس میں پتل میں اس رول کر تو بشیر بڑھگامی کا کمال فن میں نے دیکھا کہ وہ ایکٹر سے مجھے مجھ سے نے ایکٹر سے وہ سب نکالتا اور اس میں مجھے یہ بتا ہے کہ جو ایکٹر کو پتا ہے نہیں کہ مجھے کتنا ٹالنٹ وہ نکالتا ہے تو میں دون دون ہے جشوی کارون کاما میں شوی کریکٹروں میں اکتر مہدین یہ سردار آخ بچار بار گریب سردار امی بچے موار موت سوش موود موت گولو سید ان دنوں کی بات یہ آج کی گولیانی تو میں چپتا پاگل بچے دیوانی بکی اگر داؤن بوئے امی شاہتا جانا انتی ماموز تو میں چپتا ہے تو میں جو ایم بچے مجھے کی ٹładنٹ وہ بہت شکٹم کاما تو میں دون کو دون مگر جو اگر میں نے اس کو دوسرے کی تصویی جو کارونی تو میں بچے داشترون کرنے ہے کہ کہ جو جواب یا چھو ٹالنٹ تو میں بچے کارون مرنی بچے طور پر کے دیوانی بکی این بکی ایر بکی ایر بکی اس کا اید یہ بچے کاریکٹر مجھے نیچر سے بھی بڑا ہلپ ہوتا ہے ہر بندے کو ہر آرٹیس کو ملتا ہے تو زفر سلاتی میرے ایک دوست ہے میں انتویز میں شروع کروں سردار کا تو مگر امسیو مرم پت بچتے دونوں ایس دیمو گپال بور کیا تھے انتہی تھے آنتناک خیتش تو اور سک ایریاز میں سا اتفاقا وہاں پہ میں نیچر جب آپ سے کچھ حالانکہ یہ چھوٹے کام ہیں اس میں بھی نیچر آپ کی ہلپ کرتا ہے تو وہاں پہ ایک مر گیا تھا ایک سردار جنب کا کوئی بچہ مر گیا تھا اب میں نے دیکھا سردار آکھ اس باقی وعدہ تو میں بڑا ایموشیل ہو گیا میں کوئی زفر سمیس تینکیو یار آپ نے مجھے صحیح جگہ پہ لایا اس کے بعد میں نے جو رول کیا بشیر بڑکا میں اور اختر مہدین صاحب خدا آئے تھا شوٹنگ دیکھنے کے لئے اور جب وہ سین تھا رات کو تو بچے کی مایت آ جاتی ہے لاش آ جاتی ہے تو پھر میرا رونا اتنا ایموشنل تو اختر مہدین چلے گئے اس نے قسم کھائی میں یہ پلے جب یہ ہوگا ٹیلیکاس ہوگا میں دیکھوں گا نہیں اور اختر صاحب کے ساتھ بھی وہی ٹیجڈی ہوئی پھر بعد میں بانساہ وشنر کیا ہے انہوں نے کہا میں آپ نہیں تو قرون میں نال مدرہ وہ میری اچھی پرفارمنس میں سے ایک ہے اور مجھے لگ رہا کہ ٹاپ پہ ہے وہ پہ تو اس تمسی سید قرمے ایم براؤٹس میں قرمے یاکوب دلکش کا سکریپٹوس زمین چاہ ساں تحت مزو سب پاگل گا ساں تو اکین بشیر بڑکا میں نے کہا سنجیو کمار چاہ سنجیو کمار نہیں کوئی بات نہیں تو ان کوئی بات نہیں ہماری شوٹنگ ہے اس نے پاگل خانہ اس میں اس نے مجھے دکیل دیا پاگلن مجھے مجھے دکیل دیا اچھی کہیں خطرناکہ جانے والاہ اس اس قسمت یہی وائبس وہ بڑا روٹلس ہے پاشیر بڑکا میں نے اس کا کام نکلنا چاہے اس کا کام نکلنا چاہے بہت ہی روٹلس اس کا سین بننا چاہے اور بنتا بھی ہے اور ایکٹر کو بھی محبا کرتا ہے کہ اس نے کیا مرے والے کے لیے کو اور پردکشن کے لیے کیا اور کسیس میں نے آیتی میں نے کوئی کیا اطلاق میں نے کیا کیا ہے میں نے اب ہک پوائنٹ وہاں پہ لینا تھا تاکہ اس میں پوچھ میں نفر آخ ایک پاگلا آخ شک پکاں پٹھر کا پٹھر کا محبا امس کا جائر گیا ہے پردک کے لڑکاک کھور پردک پیچھ پکاک، پتھر کا کشم کشم وچھ سا درست کرتا ہے یہ میں نے کیا اور اس کو میں نے ایک کام کیا وہی پہ ہے تو بشیر بڑھ گئے میں نے بشت مجھے دکھا رہا ہے بہت اچھا یہ لگتا ہے ریالیہ سنجیو کمار لگتا ہے تو وہ میں نے کیا وہ کام کیا تو اس کے بعد میرا یہ شوق تھا کہ میں کچھ نگیٹو رول کروں تو نگیٹو میں بھی شبیر صاحب شبیر مجاہد صاحب تو ایک فلم میں نے ہی لکھا تھا وہ آیاش عارف اس کے پروڈیوسر تھے اور شبیر صاحب ڈیریکٹر تھے شہجار وہ ڈیفار سٹیشن پر تھے اس میں ایک کریکٹر تھا نندہ نندہ بڑے کمینہ بہت بلن وہ نہیں کہ وہ لکھا ہی محنہ تھا کہ یہ سو بلن بہدر بلن کی ہیں شو بارے بزدل اور بزدل کے اٹیک جو ہوتے ہیں جو بڑا خطرنا تو یہ شاہن سوئی کمینہ گاموں کو اس سے ڈرتے لوگ ہیں یہ کمینہ ابھی گالوں پر ہوتر آئے گا وہ تو وہ میں نے رول کیا تو اس کی بھی بزیرائی اس لئے ہوئی کہ شبیر صاحب نے بہت محنت کی اور کچھ دو سکرپ کا تھا اور کچھ اس میں بھی نیچر کا تھا کچھ ہلپ تھی اس میں تو نیچر کا تو ہائی ہے اگر آپ کی کوئی پہ بھی کوئی کامیاب ہی ہے اس میں جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں نیچر کی طرف سے تو وہ آپ کو اگر ملتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں تو وہ میں نے کیا کچھ ایسار شبایش کبی 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 ہاں وای کبھی برابر چک پریم ان انمان پکر تابسا کامو دیوشو ساینے کامو مزدرام بود کیا اشنا نوندہ ناتا یوتو پسون سنا چوئی باقی کی ایترودم بود کیا اشنا نوندہ رادا کیوتم گاگر دفاید زورا یا بچوک نوندہ هذا میں نیفکر کرمیشج وای دم پوٹیا کرتا تو کبھی دم پوٹیا کرتا تو کتھا کرتا تو صدیو چکپا کرتا اگر اوچو حکم کرتا دریاوز پھر چونٹ بیس طرف اس کو چون ہرگا اشارو یا تایس یہ نو فوریسٹر کڑن دو دیتیم گام باز زندہ زالن نارس تم بیچیر کیا کور نائی ہای شباز بڑا ہم دردیشے تمسنز مگر میں چوی سازتگال انتو پاگاتا تمسنز لگا کبھلائے بھائی بھائی شوز بھگوڑے لوگ مت چاہینے پترو دی فوریسٹر تمس چھن پتا کنندک کنس جان مرگا شناو پھر میں نے ڈیفرنٹ کیا پیتھرٹک رولز کیا کام بنتا چلتا گیا اس کے بعد فائنلی یہ سارا ختم ہو گیا دور درشن کشمیر میں ختم ہمارا فیوچر ہی ختم ہو گیا اب مجھے فیوچر کا کوئی غم نہیں مجھے یہ غم ہے جو اندر جو آرٹس ہوتا ہے یہ ختم ہو گیا یہ مر گیا تو وہ ہو گیا وہ ہم دیکھ رہے ہیں پرانی یادوں کے سارے زندہ ہیں اب کبھی کبھی کوئی کہیں سے کوئی رول ملا تو ابھی حال ہی مجھے تامل فلم میں ملا تھا میں گیا تو وہ کیا میں نے لیکن وہ جو یہاں پہ ایک ایک سسٹم بن گیا تھا تو وہ ختم ہو گیا تو اب وہ اندر کا آرٹس ہے اور اندر کا رائٹر ہے اب میں ڈراما لکھوں کس کے لئے فلم لکھوں کس کے لئے تو ایک علمیہ ہے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے تو ہو گیا بہرحال وہ اپنی جگہ پہ تو آپ کو کیوں ایسے لگتا ہے کہ ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فلم تورزم بڑھ رہا ہے فلمیں آرہی ہیں جب پانچ فلمیں ہو رہی تھی کچھ نہیں ہو رہا تھا آپ صرف دردتے ہیں یہ بہت ذریفہ ہے جب مئن عرق ایسے اللہ میرا یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آرٹسٹ اور رائٹر بہت باروں طور پاک میرا یہ کام نہیں ہے کہ ایٹنگ کرنا میرا کام یہ نہیں کہ میں ڈراما لکھوں میرا کام یہ نہیں کہ میں شیرشی لکھوں میرا کام یہ بھی ہے کہ جو لوگ جو وائسلیس ہیں ان کی میں وائس جو کیا ہے میں خود ہی وائسلیس ہو گیا ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے سسٹم ہے اور اس ظلم میں ہم بھی شامل ہیں ہم نے کیا بددانتیاں ہم نے کیا جب کام الارٹ ہوتا تھا ایک بندے کے پاس دس دس پندرہ پندرہ بینر پہ کرتا تو گر میں نوکر ہے اس کا بھی بینر بنائے جو جنرل لوٹ ہے ان کو کام نہیں ملا اس میں ہم بھی شامل ہیں اہا یہ ہو گیا ہے اور فائنلی لے دے کے کیا ہوا کہ سارا سسٹم ختم ہو گیا اور سسٹم ختم کرنے میں صرف گورنمنٹ آف انڈیا ریسپونسبل نہیں ہے ہم ریسپونسبل ہیں ہمارا لارج ریسپونسبل ہے ہو گئے یا کیا کریں تو بشیر دادا کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کو پڑھنے والے ایسے ہیں ان کا یہ معنی ہے کہ ان کے لئے کشمیر کا سمبل جو ہے وہ بشیر دادا کا کام ہے تو آپ مانتے ہیں کہ آپ نے یستوی پانن کام چلیش مچاہے تو ہی پوائیٹری شتنز تو ہن مقبولی آم برچ میرا بھی اس میں بھی کمال نہیں ہے جس مکان میں میں نے پہلے بھی کہا آپ سے کہ میں جس مکان میں رہ رہا ہوں لکھ رہا ہوں وہ مکان باہر سے جل رہا ہے تو تقاضی یہ بنتا ہے نیچر کا کہ بشیر دادا سٹاپ رائٹنگ رومانٹک مکان تمہارا جس میں تم ہوئے جل رہا ہے سو چینج اور سبجیکٹ وہ مجھے کہتا ہے اس میں بھی نیچر مجھے میری حلب کرتا ہے تو اس کے بعد میں لکھتا ہوں کہ جو کچھ میرے ارد گرد ہو رہا ہے جو کچھ میرے مکان کے باہر ہو رہا ہے تو اس لئے میں کنکٹ ہو جاتا ہوں پھر اپنے مکان سے مکان مینہ میرا کشمیر ملکہ جو لا پت آگئی وہ میرا سبجیکٹ ہے میتومن تچنچن اچھا جو کشمیری پنڈٹ مائیگریشن کی وہ میرا سبجیکٹ ہے میرے دوست چلے گئے میرا ریلیشن جو کشمیری پنڈٹوں کے ساتھ ہے میری بہنیں ہیں وہاں بھائی ہیں میرے دوست ہیں میرے تمویل سیل وہ داگ تھا ہجر کا داگ وہ میرا سبجیکٹ تھا ڈیسیپیرٹ پیپل وہ میرا سبجیکٹ ہے جو بے کسر لوگ مارے گئے جو ہم نے مارے جیسے ہمیں مارا گیا لے دے کے سب کچھ جو بلڑی گیم تھا تو وہ میرا سبجیکٹ تھا اس لیے میں کشمیر سے کنیکٹڈ ہوا تو اس پر آچھا کانتیوت سبج آپ نے ڈیسیپیرنسیز کی بات کی کانتیوت بہت یا تیوت کا یوستی یوستی توندین جو آپ کے لبوں پہ ہے جیسی کہ آپ نے لکھا ہے واجہ طور پہ یہ شازیہ نے شازیہ حمید نے گایا بہت خوبصورت گایا اور میکزممت تو میرا گایا ہے وحید نے وحید تو میری اس کی وائس جو ہے میری شاعری کے لئے وہ بنی ہے تو وحید جب گاتا ہے وہ لگتا ہے کہ ہی اس ناٹر سنگر، ہی اس پوائٹ، ہی اس سنگر اس پوائٹ، اس نے عزمز جانا انہوں روک سی، لا پتہ اس نے کیا نہیں گیا جو میں نے لکھا تو اس نے گیا اور اس نے اس پر جان بڑی روح پھونگ دی اس میں، تو کافی میں نے لکھا اس پر کیا رہا ہے اور پھر لا پتہ جو کشمیر مائگرنٹ ہو گئے ان کے بارے میں جو کشمیر مائگرنٹ ہو گئے؟ اب لوٹ آو اپنے چناروں کی چھاؤ میں، وہ ایک پوری نظم ہے اور دو میں، کافی ہے وہ پوری نظم ہے، تو اس میں سو رہی کیا دادا صاحب، جو ستو ہون لکھون چھو، بایر لوگ چھو، جو بچے دادا لکھان چھو، ایسا چھو اک عام لنگو، اسی لیے ایسا چھا اس آج سید لگاؤ تارو temaست being prumped اور اٹھ کو اٹھ لو کر سمیانتی آئی لکھانک سے simple ڈänی اور کوروس آپ کو دراہ کر در خانی عام لیں کلام کی طا liters ، آپ کو اٹھ باوڒ ، اٹھا کہ اس کو وز predیار قرآن کی گئی ان کی کا پورت یہ سرکتا ہےaf، کہ سال Projekt 2T، اپنے لوگاتCKISد ہوجی دی چھو اپنے جون لکھانک حکومات، رائٹر سے پانس پرسنٹ کام کھوٹے کام اگر میں تین دکھاتا لیا کہ تیلی کرب کو لیمیٹ پانند ایک محدود کرب پانند میں وہ لیٹراتور رویز محدود نہیں میں لکھتا ہوں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ چیلی کواسیر بھی لیا کہ تین دکھاتا وہ بھی آم جان نائنٹی فائی پرسنٹ تمشان انپڑھ آسن کیا یا اب انپڑھ تمشان اسل شعری سمجھان سمجھانا 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 تو زبان چیز بھی کارن تین دی ملو بڑی خر کاروس وحید صاحب نے گئی دی خر کاروس پوتاالو جس یا اشدددرائی تراہو میتیو شام ڈلیس از نانوری گرترائی تکونکود دراہو میتیو وحید اس دن میں میں پریچک کرتا ہوں دوستوں سے کہتا ہوں سال سال فکری تارے وحید نے بولا کہ یہ کونکود کیا ہو تو میرس نائن کونکود کو امولو یہ بہت خوبصورت ہے سمکاری چینج گئی تو اس کے بعد یہ بنیو اتپروڈوش ڈسکسن اس پر باتیں ہوئی ہی تھا کونکود کونکود واران اس سے سنیرازمت پائی کونکود تو میں چینج کرتا ہوں اگر میں کنجائی سے نوک پلک سوارتے وقت یا شاعری لکھتا ہوں تو اس کے بعد میں پہلے لکھا پہلے میں بہت محنت کرتا ہوں میں لکھتا ہوں اس کے بعد میں پڑھتا ہوں پھر پانچ چھے دن بعد پانچ چھے دن درند پہلے چیز 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 McCona dzień تو اروہ نے ٹنا وھی پڑھ گا لکانٹ تک discl ج laund stories میرا شہر ت Period میرا شہہر تسکر اور لوگاہ رتیا ہے عام خاطر لیا چونکہ یہ عام خاطر مع incarnation تو زیاد pileeri ہوج Är طرف پی ایک مجید، صحیح زیاد آف جسد بسی جن رہا سństے بس چند SARSUnCast آن کے امر رب حل کرتے ہیں لوگ شہید کرن کا دکشناہییی رول کا دکشناہی ہے جو پڑھا س씩ن ان کا دکشناہی رول پس جو خال pim ہوں پتچے ہونے ہمیں کچھ پوپولرٹی کیوں نہیں ملتی تو ملے گی بھی نہیں دبان چوہ ایلی مہت لوون میرے بہت بڑے فان تھی وہ میرے ڈراما تو میں نے ان سے سیکھا ہے سوال دوان تیمی سون میں ایک دو میں اصلی ہو سو دو ہے کہ میں انہی پیور سجا پانے پشتا تو ان کو بہت اچھی لگتی تھی پتہ گو کہ یہاں گزل دیشت میں تو میں لوون سبس مہت ملتی ہے لوون سب ہے اچھ باس اچھ پاس اچھ باس نکلے وہی رگتا ہے؟ اردو میں تمزادہ میں ٹوٹلی اردو پہتا ہے وہ ایسی تھی چھنے میں آج دے پاتا ہے مہنچ سب یہاں پہ بڑے بڑے شاعر ہیں میں ان کو پڑھ پڑھ کے سیکھتا ہوں اور سیکھا ہے تو میں کتابیں نہیں پڑھتا ہوں میری کتابیں وہی ہیں اب میں بشیر بڑھگامی کے پاس ایک دس منٹر بیٹھے دس کتابیں پڑھیں گے یہ میرا طریقہ سیکھنے کا کہ ہم نشینی جو اچھے لوگ کے ساتھ آپ کی ہے تو وہاں پہ بہت سیکھتے ہیں میں واقعی بشیر بڑھگامی کے ساتھ دس منٹر بیٹھے دس کتابیں آپ کو پڑھنے دس کتابوں کا لب اللباب آپ کو ملے گا تو وہ میرا طریقہ ہے تو بگر پاس اپنے پیچھنے آم زبان تو پتکور میں یہ دوکھے ان میں تم دوستوں نے کہاں اللہ ان کو جنت نصیب کرے سمیسوس بڑی ہے کہ ان میں کشمیری لانگوی نے کہاں تمہیں لوگوں نے کہاں چیرد بہاوی اس دل میں ایک دارت سا ہے میں کاری توارے میں ایک دوست ہے زمیر ایشاہی ایک ایک دوست ہے زمیر اچھاہی آم ایک دوست کھنے موالتے ہیں یہ سین کے دوست ہے ایر آخر میرے دوست کو کہا مجھتا ہے پانی زبان ہم سوچ چکا بوشاں تو دو ایمی لکھنوں سے پتہ دو ایم تو پتہ تو ضرورن دور ہے خدا گاواشو ایمی اس سے کہا ہی تک آئیتا ہے اچھا اس نے مجھے بولا پر بات لکھ میں بار وار 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 تو کچھ بس کیا ہے سن رجی کرنے پانی ہمارے چیئرمین ہیں جے کے مراز کا مراز کے آج جو ہیں پروفیسور مجرو رشید ان کے ساتھ چھیڑنا نہیں ان کے ساتھ چھیڑو ہی نہیں یہ نہیں کڑک ہے مز کا دو ایمی آپ کے سٹیجز کا پتہ چلے گا کہ آپ نے یہاں سے شروع کیا تھا آپ کے سفر کا پتہ چلے گا کہیں ہر دو ایمی ہر ورڈ یزنی پرتکہ لفظ چیئے امپارٹن یہ آپ کوئی بھی آپ اپنی جو بک آپ چھاپنے جا رہے اس میں سے ڈیلیٹ کچھ بھی نہیں کریں تو چلتا رہا ہے سلسلہ یہ عام زبان عام لوگوں کے لئے عام زبان کر رہے ہیں بہت شو لوگوں کے لئے عام زبان کر رہے ہیں بہت شو لوگوں کے لئے عام زبان کر رہے ہیں اگر چوان شعری پرن پرن کہاں لفظ دیو تھا اس کے نفر ہوئے تھوڈ کاری ڈکشنیری کنسر تو وہ تسلسل ختم ہو گیا تو آپ نے خود تسلسل ختم کر دیا تاکرو کتابانا اس کا حتہ وینکتا ہے ان کیا ایش دادا سبان کتاب کرمت منزریام اس پر وہ بھی مشکل سے ہے نہیں اسے پیسہ پیسہ لگتا ہے میرے پاس نہیں ہے زیادہ اور تھا بھی نہیں آج تھوڑا بہت لوگ ان کا ٹرسٹ ہے مجھے عظم دی دیوان میں مجھے بشیر کرمانی صاحب ہیں ہمارے بہت ہی پڑے لکھے بشیر کرمانی صاحب کا نام تبکہ میں ایک دو فون وہ کہتا ہے گریٹ لوگ ہیں دو بشیر دادا میں سب وہ اس کہتا ہے گازل وازل چویں تو سوچکواری آسل لیکھان تو بشیر سنچا پور پوٹ پارون وہ پڑھتے بہت ہیں تو میں آپ کو پڑھنا باسا کرنا آج پڑھنا بشیر دادا بشیر دادا بشیر دادا کتاب کھو تو کوتاشی سے پونس لگا آپ مجھے پتا ہے جتنا لاش رو پر کوتاش لگا ابھی میں چاک دیتا ہوں اچھا یہ لوگ میری حوصلہ بزائی کرتے تھے اور ویسے بھی وہ تو ہر جنون بندے کی وہ حوصلہ بزائی کرتے تو ایسے لوگ بھی ہیں تو یا میری جو بک آئی پہلے ضرم ندوریل تو وہ چھوٹی تھی اس کے بعد پانچ ڈرامہ آئی اس میں کلچر ایک آدمی نے جو زکاة تمساتم کامیزاد تو چھپو اسے اس کے بعد اردو میں ہمچنار والے بڑی وہ کانٹروورشل بھی ہوگی تو اس میں پتہ نہیں کیوں بنایا گیا اسے کانٹروورشل تو شاید میری وجہ سے میں خود کانٹروورشل بنتا ہوں اپنے حرکات کی وجہ سے نہیں تو میں کانٹروورشل ہوں نہیں مجھ سے پیار کرنے والے کبھی کبھی نہ بدزن ہو جاتے ہیں یہ شوید بلانٹی شوید بد لحاظ اس کیا تھا مگر یہ میری پرسنیلٹی میں ہے تو لیکن ادر وائز تو لوگ میری حلب کرنے کو تیار ہوا کرتے تھے ہمیشہ ہیں بھی آج بھی تو کتاب کرنے میں آگے وہ دنوں نے پانیسی پونس سپٹ کر رہا تو وہ وجہ ہے کہ میں سا کہتنے زیادہ ابھی ہے میری میں نے زک کتاب شوئے تیرے خیال میں اردو میں تو کار مکلی سفر کشمیری کلیکشن جو آج تک ہے تو وہ میں نے زیادہ نہیں لکھا چونکہ میں اسی پہ آرہا تھا بہت سے دپاں کی بوانتا ہے یہ کہ کیا توہین خاز دو سمتہ بلکل کلوز چھوانا کے بشے داد نیس طبیعت مدشی کی شوائر بلانٹی شورت لسنا فر آن سٹیج آف سٹیج چھو بچی سپٹوانا چیز جو اس کے طبیعت کے جو اس کی شخصیت کے خلاف ہی کبھی کبھار جاتا ہے تو اس کے کر کے آپ کو بہت سارے پروجیکٹ سے باہر کیا گیا اس کے کر کے آپ کو بہت سارے ایسے کام جو آپ کو ملنے والے تھے وہ نہیں ملے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ آپ کو بلایا گیا آپ کو پروجیکٹ دیا گیا کہ آپ کی میرٹ کے حساب سے یہ نہیں بشیر دادہ جو ہے یہ اس کام کے لیے فٹ ہے لیکن آپ نے کچھ ایسی بات کہی انہوں نے بولا کہ نہیں اس بندے کو یہ حمد رکھو تو یہ جو اپننیس جو فریڈم آف تھارٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ضروری ہے ایک آٹس کے لیے اگ کوئی کم ضرف ہو جو مجھے اس لیے اپنے پروجیکٹ سے باہر کر دے تو وہ ان کی کم ضرفی ہے مجھے کوئی میرا میری میں نیچرلی میں کوئی بناوٹ نہیں ہے مجھے ملے اگر تین کھاکری پاگنا مجھے کوئی مجھے کوئی سپانٹینیس ریکشن جسے سکڑ جاتا ہے وہ میرا ہو جاتا ہے کوئی غلط بات کوئی کرتا ہے یہ میرا نیچرل ہے میں بھی مکاری کرنا چاہتا ہوں میں بھی سمائل دینا چاہتا ہوں غلط بات پر مجھ سے نہیں ہوتا ہے اب اگر اس پہ اس کی اسیشو بہت نخصانی کہ آپ مجھے الگ کر رہے ہیں اس سے آپ مجھے اپنے پروجیکٹ سے آلک کر رہے ہیں تو وہ میرا کوئی ایشو نہیں دادا صاحب ہمارے یہاں بہت سارے ایسے ادارے ہیں اگر آپ ریڈیو کشمیر کی بات کریں جس کو آپ آلڈی ریڈیو آپ کہتے ہیں دور درشن کی بات کریں جمع کشمیر اکیڈیمی آف آرٹ کلچر لینگویج سانگس این ڈراما ہوا کرتا تھا تو یہ سارے ادارے جو ہیں ہم سب آرٹس کو یہ اکومیڈیٹ کرتا تھا آرٹ کے لئے بہت زیادہ کام ہوتا تھا اگر اکیڈیمی کی بات کریں تو ایک ایک امدہ نمبر چھپتا تھا جس کو وہ ہر سال چھپتے تھے تو شیرازہ تو یہ اداروں کو ایز این آرٹسٹ ایز ای رائٹر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کام اب کر رہے ہیں یا ڈاؤن گریڈ ہو رہا ہے نہیں ابھی تازہ تازہ جو میں آپ کو پہلے کلٹر ایک آدمی کی بات کروں تو یہ بیچ میں ڈیڈ ہو گیا تھا کمپلیٹی ڈیڈ تو اس کو کچھ لوگوں نے وائبرنٹ کر دیا اس میں حاج جنی صاحب کا بھی بہت رول ہے حاج جنی صاحب چلے گئے تو کچھ مہینے پھر وہ خاموشی ملو کبرستان لگ رہا تھا تو ابھی جو آئے ہیں سیکیٹری مسٹر بھارت منحاس بھارت سنگھ منحاس یہ بندہ میں اسے ایک بار ملا تو میں نے بات کیا انہوں نے مجھے بلایا تھا انفیکٹ تو کیوں بلایا تھا وہ میں نہیں بتا سکتا بکہ وہ اس میں میری تعریفیں آ جائیں گی تو اس لئے وہ اچھا نہیں تو ان کو میں نے اپریشیٹ کیا میں نے کہا سر آپ کا کلٹر ایک آدمی جی وائبرنٹ بڑھ رہا ہے کہا کہ اگر کچھ گلتیاں بات کیا کہا کہا تاتمہ شوز بوئی ریسپونسیبول میں نے ٹیم یہ ہے ٹیم چاہے اصل کامتی کرنے میں نے کہا مجھے اتفاق آج تو اس کلٹر ایک آدمی میں نہیں جاتا میں نے کونی مشاہرہ سمجھا کن جائے میں نے کلٹر ایک آدمی کیا اچھی ینگ اسٹر سیان اور ینگ اسٹر کیا خدا کی گئی میں میں الگ الگ سب سے ملنا چاہتا اور میں آٹوپراف لینے چاہتا مگر کریڈی روشی گسن کلٹر ایک آدمی آج کی کلٹر ایک آدمی اس میں جو ٹیم ہے پوری ایک تو سیکٹری ہے اور پور ٹیم کام ہو رہا ہے جہاں تک کی ریڈیو کی بات ریڈیو وہ ریڈیو نہیں میرے سادیو صاحب کا ریڈیو نہیں تب پوری آٹ تھا بشیر داد بین اگر نے ڈرام آلیو کو صحیح بین آج چھن بین کہ آج چھو سی ایسی اڈ بنیو دور درشن واقف بورس کچھ میمور نہیں یہ ریڈیو سمجھ ریڈیو اس کا میں آئی وٹنیس ہوں وحید سامنے میں نے لوگوں کو بولا میں نے کھا کر گیا یہ سادیو سوان سٹیشن یہ پرانکی شور یہ بن سین نردوشن یہ موٹی خون دیو بشیر بی ہے بشیر آریب بی تب تکر وارے کانٹریبیشن وارے امساسو ڈرائیو کافی کام کرتے مجھے پت تکور ریڈیو جی سوست دون تو کمیشن نون کس سے اوارڈ چھین لینا یہ ریڈیو میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کس کو اوارڈ ڈیلوانا ہے یہ ریڈیو میں کس کو ساتھ اکاڈیمی میں رکمنڈ کر رہا ریڈیو میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے ایون آئرینی چھئی یہ کہ وکا بورڈ اسکوش ممبر نون ریڈیو میں ہو رہا ہے سارا تو میں نہیں جا تھا ریڈیو کی ہیں ہاں کلچرل اکیدمی کا میں خوش ہوں کہ اتنا چانج دے رہے کہ مرے گا نہیں تو کلچرل پالسی کی اگر بات کرے تو جمہور کشمیر میں کلچرل پالسی ابھی تک مرتب نہیں کی گئی ہے کلچرل پالسی کا آپ کو پریکٹکلی بات میں بات محبوبہ جی نے اس میں وحید جلانی جی تھے میں تھا اس میں زمیر اشائی تھے آیاش عارب تھے محبوبہ نے مجھ سے مخاطف ہو کے پوچھا مجھ سے مجھ سے میں کوئی امپارٹن نہیں تھے مجھ سے بہت میکن تو اچھا وہ یہ سایسر سایسر آیاش آریف کہ سایسر آریف مجھ سے آریف مجھ سے آریف 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 دبن نہیں کوئی حاج نہیں ہے اگر کوئی مکرہ پوسچن میں نے کہا کہ وہ ٹھیک رہے گا آیا شاہر فان روٹس بوئی نال میں دبن ہے کم از کم آج میں نے تمہیں مانا ہے ابھی تک نہیں مان رہے تھے تم تو بار بار کہتے ہو مانا دبن نانا آج میں ٹھیکٹ پانڈ ناویتے ہوئی نہیں میں نے آج میں نے کرسی پیٹھتے بھی ہو اگر میں بیجو کرسی دیا نہیں اگر ہوئی صحیح اپتہ زوا لی نہیں نہیں دبن نہیں نہیں وہ بہت زبردست آپ نے کیا تو مکلو وحید اندب دبن ہے مکلوب ہے اس نے پتہ کار دیا اس کا کیوں؟ میں سے بونس میں ریزن ہے میں سے مشن زائتی تھوڑا بہت مشن کمفورٹی بلتے ہیں میں سے کیا اچھو ریزن اس کے بعد دس دن بعد تو مجھے وحید نے فون کیا دبن دادا محبوبہ مفتی شنچون پھر نہیں موسکیا دل دبن ہے یار ریلی آز دور میں فکر ہے موسکیا ہو؟ دبن عزیز حاج نہیں صاحب کو وہ کلٹر ایک آدمی کا سیکٹری بنایا گیا مجھے شوق پتہ کیوں لگا؟ میں دو پھر اے محبوبہ جی کی جوان میں ہم بے وکوف ہیں مجھے بڑا شوق لگا دبن ہے آنکاروس مبارک امسکوری ساروی مبارک مرس وحید ایک چیز دبن ہے اللہ پر قسم میں کرتا گینے میں موانوں کیسا آئی سی ناکلی سوری دبن نہیں چاہی میں بچان ہند رہی ابھی کرو ام ساتھ سے ساڑ دہ رہا سنس ام ساتھ جاؤ تو میں کیلئے ہمسہ اپس بنایا مجھے آپ نے یہی سکے دانتا ہے آپ نے اپنگ مسئر کے لئے میں انتے ہیں تو میں نے کہا بہتران ہے حاج نے صاحب میں انتے ہیں مجھے مبارک مبارک میں انتے ہیں آپ نے کیا مجھے تکلیے آپ کو کیا امتران ایمترو احمد اس نے ایک 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 بھی وہ ایک بھی وہ بہت خیلقت تک تو اچھی مثل یہ؟ وقت درے، تو کوئی بچ효س درست، اجتماعی رہا، کیونک کو اشتران ہو کہ جسا ہے؟ دیکھنے جس کا بڑا ہے جس سے پڑا ہے، کہ۔جب آ cổ ہے وقت کی ح poisonous میرے گیا تو آپ اس سے رہا ہم دل ایت ڈالٹا پر جائے؟ جب بڑا ہے، وہاں ہے تو جس سے حدوت تھے؟ آپ نے کہا میں کہی کہوں لیتے ہیں، عید، آپ کو دیتے ہیں؟ آپ کو اچھکا ہے، جیسے لیتے ہیں دبن آن بیت کلچر ایک آدمی مزمیس نہیں ہے گلت بات ہے میں ہیپی نہیں ہوں شہریت تقریباً گئی میں ملاقات بھائی 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 جیس تھے کوئی الگ ٹیم تھی وہ دبن ہاویز عزیز حاج نہیں مس مادم میں سج بوروں دبن کیا مس ہی اس بروڑ می رانگ دبن کیا مس ہی اس مرد دس کلچر ایک آدمی وائبرنٹ اتنا زبردست کام وہ کر رہے ہیں اچھا وہ ہی اس بروڑ می رانگ سوالا ہوتا beansیر میں سوالا ہوتیر ہیں صرف سوالا ہوتا محمد عزیز حاج نہیں امن محسن سے کہتے من اپوزان کیا مجھو بہت ہوتا ہے اپوزان کیا بہت کارکت سے براند کارکت کارکت سے براند کارکت سے بس بہت خارکت سے مجھو بھار دوگنے بجھو بجھو بھائی اس کا مجھو ہٹا ہے مگر وہ اسے پھر کام دیا مجھے بہت گسیم کلچر ایک آدمی مجھے بڑا فیل ہو تمہارا ہماملہ خونک کیا ساطا کور لحسان ہمیں چیز دوارد کو شکل لحسان ہمارے دور سلوک جو ہمارے دادا رہا ہمارے کے برمانے کے چیز طرح ہمارے دور سلوک وہ راکتا ہے مگر ان میں شکل دور سلوک ان سے ایک دکومنٹری شکل سلوک پیدہ نے ایمارہ روز فاند ہمارے دور سلوک ان کے سال تو ایمارے دور سلوک شکل میں ایک انتصار موجود میں یہاں میں حاجنی صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں میں اسے حاجنی صاحب خود نہیں کہہ سکتے ہیں میں اسے ہیل ویڈیس لاکھ روپے کوش اللہ شروع پیزور روش سواری میں نے نہیں کیا اس کے بعد حاجنی صاحب نے انتقال ہونے سے پہلے یہاں پہ ایک میٹنگ تھی آرٹسٹ نے بولا تھا وہ ہوتی ہے حاجنی صاحب نے ماننا کم از کم جز بدلا دا سبس ایک چیز کرنے کے اس نے اپوشن ایک بار کی اس کو پھر ریکٹیپائی کیا وہ بہت اچھی طرح سے تمسل میں اولیوار فائد ہے اچھا مجھے حاجنی صاحب کا یہ ان کا یہ تھا کہ مسٹر منحاس کچھ کچھ ہے جمعو نام اگزیکلی مجھے یاد نہیں کلچر ایک ایدمی سیتی کیا نام ہے انہیں مجھے فون کیا اب مجھے یہ پالسیز اچھی نہیں لگتی انہیں مجھے فون کیا حاجنی صاحب کو زویری زویری تقریب تو دون ہے سر آپ آ رہے ہیں یہاں پہ تو آپ کا ائر ٹکٹ میں کر رہا ہوں اگر ہوتلس میں تھا من پسند ہوتل یہ سٹھا رکھتے تھی کچھ مہا جنیا کچھ آئیسا تھا تو دون آپ وہاں ٹھائریں گے کتنے دن بعد میں ٹھائریں گے پرگرام کے بعد تو آپ کا یہ پروٹوکار میں نے کہا میرا کونسا پروٹوکار سر میں بڑا چھوٹا رائٹر ہوں تو دون ہے سر آپ ایڈوائیزر کب سے دون ڈائی سال سے ڈائی سال سے میں ایڈوائیزر ہوں اور مجھے بتایا نہیں اب اس میں کیا سکیم تھی اس میں یہ سکیم تھی شاید حاجنی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ یہ گوز اب جب کوئی پروپوزل بیجتے تھے وہ محوبہ جی کے پاس تو اس میں بشیر دادا اوپر اب ان کو یہ تاثر تھا حالانکہ وہ فیکٹ نہیں ہے محوبہ جی چھنٹ ایم ٹائپ جس کے پاتھ کیا رہی سب فیور حضور اصمت مگر یہ من اس پاس اگر محوبہ جی بشیر دادا وہ شاید ہے سکیر یہ اپرو اس لئے مجھے لیکن دائیس سال تک مجھے بتایا نہیں گیا کہ میں ایڈوائیزر ہوں تو مجھے یہ بھی شاکنگ لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پھر میں نے حاجنی صاحب کو بولا نہیں دو انتا ہے سبالا ایش پیون کھوز دو میں کیا کرو لیکن اوارال چل رہا لیکن آپ چونکہ اداروں کی بات کر رہے ہیں اب ادارے وہ نہیں رہے لیکن کلچر اکادمی کلچر اکادمی کا واقعی اکادمی کا بات کر رہا ہے اکادمی کا بات کر رہا ہے یہ ہے یہ ہے لیکن کریڈٹ جاتا ہے اس کو منحہ ساب سیکٹری این ٹیم سیکٹری این ٹیم پوری ٹیم کو وہ خود کہتے ہیں دادا صاحب آپ کی زندگی میں آپ کے سفر میں ایک ٹرانزیشن ایسا آتا ہے جب آپ جب آپ کو کچھ ایسے ایسی سیچویشن چونکہ آپ سیچویشن کو بہت جب کسی بھی انسان کو یا کسی بھی فرد کو یا کسی بھی آرڈس کو نہیں میں نہیں مانتا سب کو ماننا چاہیئے سب کو ماننا چاہیئے کہ دیسکلی دیسیز رامائن ہر آدمی کی اپنی رامائن ہے ہر آدمی ہی لیوز ہر آر ہی لیوز ہر آر ہیز اون رامائن ہمارا یہ رامائن جیسے پہلے لکھی گئی تھی دین ہیپنڈ وہی ہوا اسی طرح ہمارے ساتھ پہلی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے کیا جا تو یہ ہی ہے تو دیسٹنی تو یہی ہے جو ہے وہی لکھا ہوا ہے وہی ہوتا ہے جو ہونہ ہے وہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے تو ایک سیچیوشن ایسا آتا ہے کہ جب آپ کو پولٹکس میں آپ آ جاتے ہیں یا دکیل آ جاتا ہے تو وہ کیا تھا وہ سفر وہاں بھی سچ بولنے کا جو اس کی جو بیماری ہے شبک سپوری نے ابھی حالی لکھا تھا کہ نہیں ابھی بیماری نہیں ہوتی عدلہ کی دین ہے وغیرہ تو میں نے کہا کہ میں نے پاپڑ بے لیں اب کہیں پہ میں نے سچ بولا ای اینوائیڈ سامون اب میں نے ایک شیر لکھا تھا میں نے جب بک آئی ایک شیر میں نے لکھا تھا کہ کوئی پوچھے تجھے کس کس نے ذلت میں دھکیلا تھا کئی لامو سے پہلے شاہد الاسلام لکھ دینا اب شاہد الاسلام ایک تھے وہ ٹاپ لیڈر تھے تو بڑا کنٹروورسل یہ ہوا کنٹروورسی میرے ساتھ ہے اور میں نے کنٹروورسی تو وہاں بھی کنٹروورسی ہوئی وہ میں نے کہا سچ ہے پھر مجھے بلائے گیا یہاں راجبہ کے ایک آفیس میں تو اب وہ بورڈ نہیں لگا وہاں تو کافی مجھے پاپڑ بیلنے پڑے لیکن ایرینی یہ ہے کہ جن کو گنمن ہم کہتے ہیں سرکاری اور گنمن ہم کہتے ہیں کہ وہ غیر سرکاری وہ جو آزادی کے لئے لڑ رہے ہیں جو آزادی کی خلاف لڑ رہے ہیں دونوں گنمن وہ سارے دونوں ایک ساتھ میرے خلاف ہوئے سیٹیٹمنٹ میں نے کچھ سیٹیٹمنٹ آیا تھا اگباروں میں آفتاب میں تو مجھے بلائے گیا اس کے بعد میرے بھائی کو اٹھائے گیا بڑے بھائی صاحب وہ نے مجھے پال پوسٹ کے بڑا کیا میرے فادر نے تو کیا ہی کیا لیکن بڑے بھائی صاحب نے مجھے تو میری مجھے نہیں پتا کیسے ہوا بھائی صاحب کو لیا گیا اٹھایا گیا تو میں اسے چھڑانے کے لئے میرے دوسرے بھائی صاحب آئے دونوں بھائی لال ترک اچھا مسکم ہو دون ہے کمتائیں آئے چند پتا تھے مجھ سے سی آر پی ہو سا بی ایس اپ ہو سا ریگولر آرمی ہو سا راپ کی تائل برادر نو برادر کے ریٹائرمنٹ کے قریب ہے اب میرا تو عشق ہے اس سے لیکن وہ جو کچھ بھی ہے نا میرے پاس اگر ہے کچھ تو وہ انہی کا ہے یہ لئے طول لوگ تو مجھ سے بتا ہوں ایک کمی نمو ایک کم ایجنسی تو ایجنسی کون کون سی ہے کس کس نے اٹھایا میں تاسک فورس والوں سے ملا میں وہاں کے اخوان سے ملا وہاں کے مسلم کچھ پتی ایم 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 کچھ ایم ایم ان سے ملا برادر ٹریس آؤٹ کرنے کے لئے تو اسی میں میری ملاقات ہوئی کچھ لوگوں سے میں نے ایک ٹیٹیل میں دیا ہے خورم صاحب نے ایک سیٹوری کی تھی مجھ پہ کہ وہ الیکشن کک کیسے ہوا تو میں نے پوری کہانی بتائی تھی پوری کہانی وہ کوئی لگی لیپٹکے بغیر جو چیزیں چھپانے لائق تھی تو وہ بھی میں نے نہیں چھپائی تو اس میں میری ملاقات ہوئی تو برادر کو چھوڑا گیا اب جب برادر کو چھوڑا گیا تو وہ مجھے کالا ہے وہ ان دنوں وہ لینڈ لائن ہوا کرتے ہیں دادہ صاحب آپ کو مبارک ہو برادر تراؤنو وغیر ہوئی تو بہنچہ احق قوم کر رہے ہیں اس کیا ہے دوپن ایک کام ہے دوپن آپ کے بول چال ہلے بول چال ہوئی ہو چاہے میں گان دے وہاں رہی ہے مجھے بولنا نہیں آتا دوپن بول چال چلتے ہیں زبردست ساتھ سکھ پہ مجھے بندہ تو بڑا زبردست ہے اس کو الیکشن میں کہیں سے بھی کچھے ہوگئے میں نے کہا سر دس نارٹ میک کپ آف ٹی آپ نے میرے برادر کو چھوڑا اور چھڑوایا آپ نے مادت کیے مجھے بتائیے آپ کے لئے میں کیا کر سکتا میری ذات مگر میرا الیکشن اور یہی میرا دس نارٹ میک کپ آف ٹی اب ان نے مجھا کہ نئی صاحب ہم نے لس دے دیئے کہاں ہم نے دلی والوں کو لس دے دیئے یہ جنہوں نے چھڑوایا اس کو مجھے تو نہیں آپ کچھ کام کہیے مجھے لیکن انہوں نے کہا کہ بعد میں دوسرا یہ ہوا کہ بہت پرابلم اس نے میری ایک بہن دولاری اس کی ڈیتھ ہو گئی اس کا مگان بنا ہوا تھا انہوں نے کمپلیٹ پاور آف ایٹار نہیں اس نے میں مہن ناو کرمس یہ موقع کا عبزتہ تھا وہ ایجنسی جو مجھ سے چاہتی تھے اب بریدر کا تو تھا ہی تھا ایک وہ دولاری بہن اس امانت میں نہیں تو وہ دونوں چیزیں مل ملا کے وہ کہہ رہے ہیں لیکن مجھے دوستوں نے بولا دبخے آف ایوائیڈ کرس نو موانی من کی ہیں لیکن نہتے بندے ہو نو تم کہنیسا اگر تم نے نو کہا تو یہ شاید آپ کو گزن پہنچا دے میں نے کہا ہاں مجھے وہ آف تو میں ان کو آف ایوائیڈ کرتا میں ڈیفرنٹ ٹیکٹکس سے ان کو آف ایوائیڈ کرتا فاروق مسعودی صاحب تھے ان دنوں شارجہ میں ان نے مجھے میسیج بیجا تھا کہ بھشیدادہ تمہارے لیے بہت زبرد سرول ہے چٹان تھا شاید یا داستان چٹان سیرل تو ان چون رول شمی میں میں پانا لکھوں میں برسو اکسان تم آجاؤ یہاں پہ میں اس پاسپورٹ آکھ میں اس پاسپورٹ وہ ہوتی نہیں پاسپورٹ اس پر تو ساہر نہیں وہ ہوتی میں اس پاسپورٹ میں کیا اس وہ ہوت نہیں ایک کشمیری پندیت تھا میں نہیں جانتا ان کو تم ہن دونوں سنو باطن ڈاک واک بہت ہی اثر ہوا تھا اس پر کہ خط آپ کو اگر جمعہ سے دو سال بعد مل سکتا تھا آپ کو اگر ملا تو ملا تم بیچاراں تحمد پان نے کہ بہت سوزنا ہے یہ بائی ہینڈ اب میری ڈیسٹینی یہ تھی کہ مجھے ذلت میں اترنا تھا تو سو بہتنے تائمہ اس پر کہ بھئے اشمن فاروق مسعودی ہے تم کیا کر رہے ہو بشیر دادہ تمہارا کیریئر بنے گا تو میں نے کہا میں کوش کر رہا ہوں میں نے کہا کیریئر کے لیے نہیں میں بھاگ جانا چاہتا ہوں میں نے کہا سر میں بھاگ جانا چاہتا ہوں مجھے کیریئر سے کوئی انٹرسٹ نہیں نہیں میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہوں لیکن میں بھاگ نہیں سکا اس لئے کہ میں کہاں بھاگ ہوں فائللی زفر صلاتی صاحب تھے شاید شبیر صاحب تھے وہ بات کرتے تھے اور اس کے بعد ایک آدمی تھا شیفی مزگر صاحب ہمارے ریلیشن میں بھی وہ بھی بات کر رہے تھے ان کے ساتھ جو مجھ سے الیکشن لڑوانا چاہتا ہے انہوں نے کہا نہیں بھشیدادہ الیکشن لڑے گا پھر آرمی آفیسر نے مجھے بلایا تو وغیرہ انہوں نے کہا کہ نہیں آگرا ان کو نہیں پتا تھا یہ انڈر پریشر کر رہے ہیں آرمی آفیسر کو جو تھا وہ بہت بڑا آفیسر تھا اس کو نہیں پتا تھا مجھے مجھے میں ڈرتا تھا ان سے دن دھاڑے وہاں پہ قتل ہوتے تھے انتناک میں ایک بندے کو مار ڈالا گیا اس لئے وہ پوشٹر لگا رہا تھا ایسے ملک کیا میں آپ کو بتاؤں انتناک میں ہو کیا رہا تھا تو میں ڈرہ ہوا تھا میں لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اوائیڈ نہیں ہو سکا پھر فارم بڑا میں نے پھر جن لوگوں نے میری حلب کی اور میری سپیش دو سپیشیس ہیں آن ریکارڈ میں نے کہا لوگوں سے ووٹ مجھے مٹ ڈالیے اگر آپ کا ضمیر آپ سے کہتا ہے آپ مجھے ووٹ دے دیں دے دیں وہ آپ جانے آپ کا ضمیر جانے کئی لوگوں نے پوشا آپ کیا بول رہے ہیں تو پھر مجھے ان کے ایک لیڈر نے بولا ہے بشیر دادہ اس نے گالی دی خود کو بشیر دادہ تم ہمیں مروانا چاہتے ہو یہ کیا بولتا ہے اگر ضمیر زندہ ہے میں نے کہا اور کیا ہے ضمیر زندہ ہو تو مجھے ووٹ نہیں ڈالیں گے نہیں آپ پھر آپ نے کیوں فارم میں نے اس لئے فارم بڑا کہ آپ نے مجبور کیا آپ نے میری جو مو بولی بہن ہے وہ مو بولی نیم میری بہن ہے وہ اس کے مکان پہ قبضہ کروایا ہے آپ نے آپ نے میرے بھائی کو ایسے گزن پہنچا دی تو اب میں کیا کروں لیکن اب میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ اگر آپ کا ضمیر ہے تو آپ نے مجھے ووٹ نہیں دیں گے اکارڈنگ ٹیور زمیر آپ ووٹ ڈالیں یہ اس پہ وہ ناراض ہو گئے فائلی انہوں نے پھر پلان بنایا تو اگر میں جیت بھی جاتا تھا اگر میں جیت بھی جاتا تھا لیکن سارے چوری کے ووٹ تھے میں وہ صرف شاید اس میں کسنا ہے کہتا ہی سسٹر پانے نہیں کسنا ہے تیمشی ووٹ رومت پانے باکت رہی میں صرف ووٹ ساری میں نے سا میں نے کہا لانت مہین خطر اگر وہ زیان ہے تو سارے چوری بلکل ووٹنگ جو ہوئی انہوں نے خود ڈالے خود ڈالے وہ میں دیکھ رہا تھا تو ایسا ایسا ہوا ہے ایسا انجوائنگ تو اس کہانی میں دو گروپ ہیں ایک وہی جس کا میں نے شیئر آپ کو سنایا کوئی پوچھے تجھے کس کس نے ذلت میں دکھیلا تھا کئی لامو سے پہلے شاہد الاسلام لکھ دینا تو پھر مجھے پوچھا گیا لام میں نے کہا لام پھر میں نے ڈسکرائب کیا اس کو تو مجھے اس آفیس میں جانا پڑا وہ سین پارڈ اپنی جا بگرد کہانیاں آتی ہیں میرے پاس کہانیاں کنٹروورسیز میرے پاس آتی ہیں میں نہیں جاتا ان کے پاس ایسا بھی کہا جاتا کہ آپ نے یہ آرمی آفسر کے سامنے جو ہے ایک نظم پڑی تھی ہاں نہیں اس میں وہ چھڑوانے والی بات جو ہے اس کے بعد اب میں میشوان السہری اب میرے دو صرف زفر صاحب کو پتا شاہد شبیر کو پتا تھا اب کچھ لوگوں کو پتا چلا تھا زفر حسین اتار جو جج صاحب تھے تو انہوں نے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بشیر دادہ کو میں جانتا ہوں میں بشیر دادہ کی آنسٹی کی قسمیں خاتا ہوں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے کچھ نہ کچھ پرابلم ہے میں دادہ سے پہلے بات کروں گا پھر جب انہوں نے بات سنی تو دو انہوں سے کہا بے انہوں نے وہاں رہا ہے اس کیا جو انہوں نے میں کہتا ہے تو یہ کیا کریے ہو تارک کریے ہو پتا میں اپنی جان اور اپنی خاندان اور میں بچوں کی جان بچانا چاہتا تھا تو لیکن ایک چیز ہے کہ پھر اب نکلنا ہے اب نکلنا کیسے نکلنا اپنے بس میں نہیں تھا ایک مشارعہ چل رہا تھا میں نے ایک نظم سنائی تھی وہاں پہ اب ان کو آلڑی پھیٹ کیا گیا تھا بچی دادہ کا پرابلم دیکھئے کیا ہے اگر اس کو پرشوریز کیا گیا تھا دیکھ لیجئے یہ بچارہ بھول نہیں سکتا ناگ دون کا پیڑ ناگ دون کا پیڑ اس پہ سمیلیز جو ہے نا وہ میتھولجی ہندو میتھولجی کا وہ پورا تو اس نے مجھے پھر کیپٹن آگیا میرے پاس سار بولا رہے ہیں میں نے کہا کہ یہ کیسے پتا منسا دیوی یہ ناگ دون یہ کیسے آپ کو پتا آپ مسلم ہیں آپ کو کیسے پتا میں ہائیلی امپریسٹ وہ لٹریچر پڑھے لکھے تھے لٹریچر جانتے تھے تو کوئی پرابلم ہے ہاں سر مگر پچھ دیوں اور نظر یہ میں بے آکھ الیکشن پیپئر لارو تو میں سنے سر وہ ستھا سب تو انہیں آپ آئیے بلایا مجھے یہاں آنت ناگ میں جو بریگیڈر بیٹھتے تھے انہوں نے کہا کہ سر آ رہے ہیں تو میں نے ان کو بولا میں نے کہا یہ کہانی ہوئی تو میں نے اب کیا آپ چاہتے ہیں میں سر آزادی تو ان کونسی میں یہ لوگوں سے تو دپن ٹھیک ہے اس پھر ان کے لوگوں کو بلایا دوستا اگر بشید دادا کے ساتھ کسی نے ہاتھ اگر اس پہ ہاتھ اٹھایا کسی نے یا کسی نے تکلیف پہنچانے کی کوشکی ان کو آپ بالکل سمجھے یہ آزاد ہے ان کی ساتھ کوئی چھیڑے گا نہیں تب میں بڑا دراز بھو پاتھ یہ انتہائی ہے تو ہی پاہنی رائٹنگ یہ کرم ہے موسیقی